بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے آپ یقیناً ٹھیک ہوں گے تندرست ہوں گے پیارے بچوں آپ جانتے ہیں ہم اردو جماعت سوم کا ریمیڈی پیک کر رہے ہیں اور اس میں آپ نے آج جو حاصل تعلوم جس پہ کام کیا وہ تھا اپنی اور دوسروں کی پسند یا نا پسند اور دلچسپیوں کے متعلق بات چیت کر سکیں اس کے لیے آپ نے آپ کو جو ویڈیو دیکھی اس سے آپ نے سیکھا کہ کس طرح سے آپ اپنی پسند کا اظہار کر سکتے اور دوسروں کی پسند اور نا پسند کا خیال رکھ سکتے سب سے پہلے یقیناً آپ نے اس جملے کو مکمل کیا اور پھر آپ نے اپنی پسندیدہ اور نا پسندیدہ دلچسپیوں کے متعلق بات کرنا سیکھا اب آپ نے یہاں پہ کیا کرنا تھا کہ اپنے بھائی یا بہن کے ساتھ مل کر ایک مختصر ویڈیو بنانی تھی جس میں آپ نے اپنی پسندیدہ چیزوں کے بارے میں بتانا تھا اور یہ بھی بتانا تھا کہ آپ کو وہ چیزیں کیوں پسند ہیں جیسے آپ کھانے پہ بات کریں تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کو بریانی پسند ہے تو آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو کیوں پسند ہے کیا اس لیے پسند ہے کہ آپ کو چاول اچھے لگتے ہیں یا اس لیے پسند ہے کہ آپ کو اس کا مثالے دار ہونا اچھا لگتے ہیں یا جو بھی وجہ ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ نے اپنے بہن یا بھائی جو آپ کی ویڈیو بنا رہتے ہیں ان سے ان کی پسند اور نا پسند کے بارے میں پوچھنا تھا اور یہ بھی پوچھنا تھا کہ وہ فارغ وقت میں کیا کرتے اس وقت کو کیسے استعمال کرتے آپ نے اس سے کیا سیکھا اس ویڈیو سے اس حاصل تعلم سے آپ نے بہت سی چیزیں سیکھی جیسے آپ نے دوسروں سے بات کرنا مناسب الفاظ میں بات کرنا سیکھا دوسروں سے ان کی پسند اور نا پسند کے بارے میں پوچھنا سیکھا دوسروں سے ان کی رائق کو نہ صرف پوچھنا بلکہ اس کو اہمیت دینا سیکھا اپنی بات اپنی باری پر اپنے انداز میں کرنا سیکھا اپنی شخصیت میں اس طرح کی چیزیں لائیں کہ جو آپ نے جو چیزیں ایسی ہوں کہ جو آپ کے بول چال میں ظاہر ہوں آپ نے اگر کسی سے بول کے کوئی بات کرنی ہے تو آپ کے پاس اتنے اچھے الفاظ ہوں آپ کے جملے ایسے ہوں کہ آپ بلا جھجک وہ بات کر سکیں آپ میں اتنا اعتماد ہو کہ آپ کسی سے بھی اس کی پسند نا پسند پر بات کر سکیں بلکہ اگر کوئی ایسا موقع ہو ایسی جگہ ہو کہ جہاں پہ آپ کو اپنی پسند کا اظہار کرنا پڑے اور وہاں پہ چیزیں آپ کی پسند کے مطابق یا آپ کی مرضی کی مطابق نہ ہو تو آپ ان سے اختلاف کر سکیں سیکھنے کی چیز یہ ہے کہ اختلاف رائے کا آپ کا انداز اتنا اچھا ہو کہ کسی کو برا محسوس نہ ہو کسی کی دل آزاری نہ ہو یہی ہمارا مقصد ہے کہ ہم آپ کو پڑھنے اور لکھنے کے ساتھ ساتھ ایسی تمام آدات ایسے تمام آداب سکھائیں جس میں آپ اٹھنا بیٹھنا سیکھیں بات چیت کرنا سیکھیں دوسروں کی رائے کو اہمیت دینا سیکھیں اپنی رائے کا اظہار کرنا سیکھیں اگلے حاصل تعلوم میں آپ کیا سیکھیں گے اس پر ہم اب اپنے اگلے لیکچر میں بات کریں گے اس وقت تک اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ شکریہ موسیقی